نواز شریف انیس سو نوے میں پہلی بار وزیراعظم بنے تو وہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنی مقبولیت کے باعث وزیراعظم بنے ہیں اس کے بارعکس اسٹیبلشمنٹ سمجھتی تھی کہ نواز شریف کو انہوں نے وزیراعظم بنوایا ہے لہٰذا وہ ان کی مرضی سے چلیں گے دلچسپ بات یہ ہے کہ آئی جی آئی کے مذہبی قائدین کے خیالات بھی کچھ ایسے ہی تھے امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد اور مولانا سمیو الحق سمجھتے تھے کہ نواز شریف ان کی مدد سے ملک کے چیف ایگزیکٹیو بنے ہیں اور یہ مدد مفت میں نہیں تھی اس کے بدلے میں وہ نواز شریف سے اسلامی نظام کا نفاظ چاہتے تھے اور وزیراعظم کے سامنے یہی سب سے بڑا چیلنج بھی تھا یہ اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ مذہبی جماعتوں کے دباؤ کو کم کیا جا سکے شریعت بل پہلے سے تیار موجود تھا لیکن نواز شریف نے حکومتی ٹیم کے ذریعے ایک نیا شریعت بل تیار کروانا شروع کر دیا پانچ ماہ تیاری کے بعد مئی انیس سو اکانوے میں شریعت بل پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا بل کا پارلیمنٹ میں پیش ہونا تھا کہ ایک ہنگامہ مچ گیا مولانا سمیلحق اور قاضی حسین احمد سمیت کئی علماء دین کو شریعت بل شریعت کے مطابق نہیں لگا مولانا فضل الرحمان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نواز شریف کا شریعت بل ایسا ہی ہے جیسے شراب کی بوتل میں آبِ زمزم پیش کیا جائے مولانا سمیلحق اور فضل الرحمان تو خیر عالمِ دین تھے لیکن بینظیر بھٹو اور پیر پگاڑا جیسی شخصیات نے بھی بل مسترد کر دیا مذہبی جماعتوں نے نواز شریف پر سخت تنقید شروع کر دی اور الہدگی کے اشارے دینا شروع کر دیئے مولانا سمیلحق تو اتنے ناراض ہوئے کہ نومبر انیس سو اکانوے میں انہوں نے حکومت سے الہدگی اور ملک گیر احتجاج کی کال دے دی یہ نواز شریف کے لیے مشکل وقت تھا ان کی کرسی کے نیچے سے اتحادیوں کے پائے کھسک رہے تھے لیکن اس مشکل سے انہیں عارضی طور پر دو چیزوں نے نکالا ایک تھی شراب کی بوتل اور دوسرا تھا ایک غیر قانونی پسٹل اسلام آباد سے شراب اور اسلحے سمیت میڈم طاہرہ نامی ایک تینتیس سالہ خاتون گرفتار ہوئی اور اس خاتون کی ایک آڈیو ٹیپ بھی ریلیز ہو گئی جس کی روداد اخبارات میں ایکسکلوسیو سٹوری کے طور پر چھپی اس خبر نے صورتحال کا رخ کافی حد تک موڑ دیا میڈم طاہرہ اسلام آباد میں اشرافیہ کے لیے تفریحِ طبعہ کا سامان مہیا کرتی تھی انہوں نے انکشاف کیا کہ مولانا سمیو الحق ان کے مستقل گاہک ہیں اور بھی بہت کچھ کہا انہوں نے جو مولانا سمیو الحق کے لیے ناقابلِ بیان شرمندگی کا باعث بنا کچھ دن میں سینٹ کا اجلاس تھا اور مولانا سمیو الحق اجلاس میں آئے وہ غمزدہ تھے اور اپنی صفائی پیش کر رہے تھے انہوں نے میڈم طاہرہ کے الزامات سے صاف انکار کیا اور اسے جھوٹ کا پلندہ قرار دیا اس کے بعد انہوں نے سینٹ سے استیفہ بھی دیا اور نواز شریف کے خلاف تحریک بھی نہیں چلائی یہ سٹوری ہندوستانی اخبارات سمیت پوری دنیا میں چھپی تاہم میڈم طاہرہ نے کچھ عرصے بعد تمام الزامات سے انکار کیا اور کہا کہ سمیو الحق سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی سمیو الحق کا دباؤ تو ختم ہو گیا لیکن اس سے بڑا ایک دوسرا دباؤ وزیراعظم کے سر پر آن گرا یہ دباؤ بھی دائیں بازو کی طرف سے آیا تھا نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے جن منصوبوں کا آغاز کیا تھا ان میں کراچی کے پاس ہب پاور سٹیشن بہت اہم اور بڑا منصوبہ تھا قومی خزانے میں اتنی رقم نہیں تھی کہ اتنا بڑا پاور پلانٹ لگایا جا سکے چنانچہ یہ پروجیکٹ غیر ملکی سرمایہ کاری سے مکمل کیا جا رہا تھا جس میں ظاہر ہے انٹرسٹ یعنی سود بھی شامل تھا نواز شریف بہت پرجوش تھے کہ ہب پاور پلانٹ سے بجلی بھی آئے گی اور سرمایہ کاری سے ملک کے معاشی حالات بھی کچھ صدریں گے لیکن ایسے میں وفا کی شرعی عدالت سے سود کے خلاف فیصلہ آ گیا فیصلہ یہ تھا کہ حکومت پاکستان اور تمام سوبے ایسے تمام معاشی منصوبے بند کر دیں گے جن میں سود کا عمل دخل ہے اس فیصلے پر عمل کا مطلب تھا کہ سب سے پہلے تو ہب پاور پلانٹ کا منصوبہ بند کیا جائے اور عمل نہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ نواز شریف اپنے مذہبی اتحادی کھو بیٹھیں گے نواز شریف کے لیے یہ بہت مشکل چوائس تھی اب بجلی لائیں یا حکومت بچائیں ایسے میں ایک چھوٹا سا بینک کام آیا وزیراعظم نے سپریم کورٹ میں وفا کی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی یہ اپیل ذریعی ترقیاتی بینک کے ذریعے دائر کی گئی تھی اب فیصلہ سپریم کورٹ کو کرنا تھا کہ وفا کی شرعی عدالت کے فیصلے پر کس طرح عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا لیکن سپریم کورٹ میں اس اپیل کی سماعت تو کیا ہونا تھی تاریخ پر تاریخ پڑھتی رہی اور یہ معاملہ عدالتی بھول بلائیوں میں گم ہو گیا بیرونی سرمایہ کاری سے ہب پاور سٹیشن کا پروجیکٹ مکمل ہوتا چلا گیا اور آج یہ منصوبہ تیرہ سو میگا وارڈ کے قریب بجلی پیدا کرتا ہے نفاظ اسلام اور سود کے خاتمے کی طرح ایک اور بڑا دباؤ ابھی باقی تھا وہ تھا معاشی تباہی کو روکنے کا دباؤ صورتحال یہ تھی کہ سرکاری بینکس اور انڈسٹری تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی اربوں ارپے کی کرپشن ضرورت سے زائد ملازمین کی بھرتیاں ان کی لمبی چوڑی تنخواہیں اور سب سے بڑھ کر مزدور یونینز کی آئے روز ہڑتا لیں یہ وہ مسائل تھے جن کی وجہ سے سرکاری ادارے ٹھپ ہو کر رہ گئے تھے الائٹ بینک بائیس ارب کے خسارے میں تھا اور ایم سی بی کا حال یہ ہو گیا تھا کہ کئی ممالک اس کے اپریشنز بند کر رہے تھے ایسے میں مشکل فیصلے کی ضرورت تھی نواز شریف دائیں بازو کے لیڈر تھے لیکن معاشی طور پر وہ ایکانومی کی لیبریشن کے حامی تھے معاشی تباہی سے مقابلے کے لیے انہوں نے پریویٹائزیشن کا آغاز کر دیا میں نے یہ محسوس کی اور پھر میں نے یہ کہا کہ سب ادارے جو ہیں اس طرح کے ہم واپس کریں ہم نیجی شعبے کو منتقل کریں اس سے جو آمدنی ہوگی ہم اس سے انشاءاللہ اپنے جو کردے ہیں وہ واپس کریں گے اس آمدنی سے جو آپ ہمیں انشاءاللہ دیں گے اور جو دوسرے اداروں سے ہمیں حاصل ہوگی ملک کے دفاع کو مضبوط کرنے کے اوپر خرچ کریں گے اور اسی طرح سے اپنے سوشل سیکٹرز کے اوپر ایڈیوکیشن اور ہیلس فسیلیٹیز دینے کے لیے ہم ان پیسے کو عرض کریں گے اخبارات میں سفید ہاتھی کے نام سے بڑے بڑے اشتہارات چھپتے جن میں لوگوں کو سمجھایا جاتا کہ انڈسٹریز کو پرائیویٹائز کرنا کیوں ضروری ہے ابتدا میں اس کی شدید مخالفت ہوئی کیونکہ یہ پولیسی زلفکار علی بھٹو کی نیشنلائزیشن پولیسی کے بالکل الٹ تھی اس لیے پیپلز پارٹی نے اس کی شدید مخالفت کی اپوزیشن سڑکوں پر آئی مزدور یونینز ہڑتال پر گئیں لیکن پریویٹائزیشن نہیں رکھی یہ وہی پولیسی تھی جو بعد میں پیپلز پارٹی اور جنرل مشرف کے دور میں بھی جاری رہی پریویٹائزیشن سے سنتوں میں مقابلے کا رجحان بڑھا اور وہی بینک جو خسارے میں تھے منافع میں آنے لگے ان اصلاحات سے پاکستان کی معیشت تیزی سے اوپر کی طرف گئی لیکن اس میں ایک مسئلہ ہو گیا مسئلہ یہ ہوا کہ وزیراعظم پر پریویٹائزیشن میں من پسند لوگوں کو نوازنے کا الزام لگ گیا من پسند لوگوں میں سے کئی پیسے والے تو تھے لیکن تجربہ کار نہیں تھے اس لیے پریویٹائزیشن کے آغاز میں ہی پاکستان ایک بار تو ترقی کی اتنی بلند سطح پر پہنچ گیا جو بھٹو اور زیاد اور میں بھی نہیں ہوئی تھی لیکن اگلے ہی سال شرائع ترقی بیس سال کی کم ترین سطح پر بھی آ گئی ماہرین کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ سودے میرٹ پر نہیں تعلقات کی بنیاد پر کیے گئے تھے اس لیے وہ منافع بخش نتائج کے حامل نہیں ہو سکے بہرحال ان دا لانگ رن پریویٹائزیشن پالیسی کا پاکستان کو فائدہ ہی ہوا اور یہ پالیسی اب بھی تھوڑی بہت تفصیلات کے فرق کے ساتھ ہر سیاسی جماعت کے منشور میں شامل ہوتی ہے یہ انٹارٹکا یعنی کتب جنوبی ہے جہاں انگنت زمانوں سے برف کی حکومت ہے اس کے انتہائی کنارے پر ایک سو کلومیٹر طویل پہاڑی سلسلہ ہے اس پہاڑی سلسلے کے دامن میں جنا انٹارٹک سینٹر قائم ہے یہ سینٹر انیس سو نوے اکانوے میں وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے تحت قائم کیا گیا تھا پاکستان عالمی طور پر سینتیسوہ اور اسلامی دنیا کا پہلا ملک تھا جو کتب جنوبی میں سائنسی تحقیقات کر رہا تھا یہ تحقیقات دراصل سمندروں اور سطح سمندر میں ہونے والی اہم تبدیلیوں برف میں چھپی زندگی اور مستقبل کی ممکنہ موسمی تبدیلیوں جیسے موضوعات پر کی جاتی تھی یہ منصوبہ آج بھی جاری ہے اور اس مشن میں سائنسدانوں کو لانا اور لے جانا پاک بحریہ کے ذمہ ہوتا ہے جس وقت انٹارٹکا میں یہ زمشان سائنسی منصوبہ مکمل ہو رہا تھا اسی دوران پاکستان کی گلیوں میں عراقی سکڑ میزائل گردش کر رہے تھے ایسا کیوں تھا؟ نواز شریف جو اسکیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آئے تھے آخر کیوں تیسرے ماہی خارجہ امور کے ایک معاملے پر آرمی چیف سے تعلقات بگاڑ بیٹھے؟ نواز شریف اور آرمی چیف کی چپکلش کا کیا نتیجہ نکلا؟ یہ سب دکھائیں گے دیکھو سنو جانو کی پاکستان کہانی میں لیکن اگلی قسط میں اگلی اقساط بروقت دیکھنے کے لیے دیکھو سنو جانو کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے